السلام علیکم مائی لاب سٹائل سکر میں آپ سب کا ویلکم آج میں بنانا جا رہا ہوں بڑا ہی زبردست قسم کا امیزنگ اوائل ماجیک اوائل بنانا جا رہا ہوں جس سے آپ کے بال بے تہاشا نمبے ہو جائیں گے سٹرونگ ہو جائیں گے ان میں مولیم آ جائے گا ہیر فال کم ہو جائے گا تو چلائیں سٹارٹ کرتے ہیں اوائل بنانے کے لیے میں نے سرسو کا اوائل لیا ہے اوائل ہی اگر آپ کے پاس یہ اوریجنل ہے تو اوائل ہی ہے لیا ہے کپسول ہے میتھی دانا لیا ہے ایک پیاس لیا ہے اور لیسن کے جوہی نہیں ہے تو اوائل میں سرسو کا گرم کر رہی ہوں اس میں سب سے پہلے ہم لوگ فرائے کریں گے اپنا پیاس اور ایلوویرا اور سرسو کے تیل کی کوانٹیٹی سیم ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس سرسو کا تیل، ایلوویرا تیل آپ کے پاس خالص ہے تو کیا بات ہے اگر نہیں ہے تو کس اچھے برینڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں جی تو سرسک کے آئل میں میں نے پیاس ڈال دی ہے پیاس کو ہم لوگ نارمل آج پہ اچھا فرائے کریں گے جس طریقے سے ہم حلیم وغیرہ کے لیے پیاس کو فرائے کرتے ہیں اور اس آئل کو آپ ون مند کے لیے پریزرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا اچھی طریقے سے پیاس کو فرائے کریں گے گائز میں اس میں کوکنٹ آئل استعمال کر رہی ہوں اپشنل ہے اگر آپ اس ڈالنا چاہیں تو اپنا آئل اس میں ڈال سکتے ہیں کوکنٹ آئل کی بجائے آپ اس میں زیتون کا آئل بھی ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں کوکنٹ آئل استعمال کروں اس برینڈ کا تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ خالی آئلیورہ آئل اور سرسک کے آئل سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آئل ہمارا فرائے اس میں ہو رہے ہیں پیاس اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تقریباً 20 منٹ ہی لگیں گے اس کو پیاس کو فرائے کرتے ہوئے تو آپ نے اس میں صبر اپنا رکھنا ہے صبر نہیں کھونا ٹھیک ہے اس تیل کو بنانے کے لئے آپ کو ٹائم چاہیے آپ کو جلدی نہ ہوکے کہ آپ جلدی جلدی میں اس کو کریں اور تیل بھی آپ کا ٹھیک نہ بنے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اپنے یہ تین جو ہم نے لیسن تھے سابوت ہم اس میں ڈالیں گے کیونکہ ہمارا جو پیاس ہے اس کا کلر دیکھیں براون ہونا شروع ہو رہا ہے سائیڈوں پر کلر آ گیا تو ہم اپنے اس میں لیسن کے جوے ڈال دیں گے اور اس کو ہلائیں گے دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے آل موسٹ اور پانچ منٹ لگیں گے تو ہمارا یہ ریڈی ہو جائے گا لیسن کو بھی اسی طریقے سے ہم اس کا کلر لے کر آئیں گے فرائی کریں گے چمچ جو ہے نا ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا پیاس جو اور تیل جل نہ جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آ رہا ہے تو ابھی ہمارے لیسن کو کلر نہیں آئے اس لیے آپ نے چمچ کو جو ہے مسلسہ ہلاتے رہنا ہے اور جو باقی اس میں اجزاء ہیں لائک میتھی دانا اور سرسو کا آئل اور ویٹامین ای کے آئل وہ ہامس میں تب ڈالیں گے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی آئل بہت گرم ہے تو ابھی ہم نے نہیں جالنا یہ دیکھیں پیاس کا تو بہت خوبصورت کلر آ گیا صرف ہمارے گارڈلک کا رہ گیا دو تین اور منٹ میں اس کو اس طریقے سے ہلاوں گے اس کے بعد میں اس آئل کو بند کر دوں گی چولے کو بند کر دوں گی اور آئل کو تھوڑا سے ٹھنڈا ہونے دوں گی پھر اس کے بعد ہم اس میں میتھی دانا وغیرہ ڈالیں گے جی تو میں نے چولہ کر دیا ہے بند اور میرے لسن کو بھی بہت خوبصورت کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں اور پیاس کو بھی بہت چاہ کلر آ گیا ہے اب تھوڑا سے اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے کہ اس کے بعد ہم پھر چولہ جلائیں گے لیکن ہلکی آج پہ ہم صرف ایک منٹ کے لیے میتھی دانے کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں وائٹیمن ای کے کیپسول اور اپنا الیویرہ آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم سٹیٹ کریں گے چھانیں گے اور ہمارا آئل ریڈی ہو جائے گا جس کو آپ ایک مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں جی تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے پیاس کو بھی اور آئل کو بھی اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم اس میں میتھی دانا ڈالیں گے چکے جو ہمارے پاس یہ میتھی دانے تھے آپ کو کسی بھی پنساری کے دکان سے مل جائیں گے میتھی دانا اب ہم فلیم کو پھر کریں گے اور اس کو صرف ایک منٹ کے ہم سوٹے کریں گے جی تو میتھی دانے کو بھی بہت اچھا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے براؤن ہو گئے میتھی دانا اس کو زیادہ نہیں پکانا تو فلیم کو کیا بند اور اب ہم اپنے آئل کو کرتے ہیں سٹین اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں ایلو ایرا آئل اور وائٹامین ای کے کیپسول یہ دیکھیں میتھی دانے کو بھی کلر آ گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں آئل سٹین کر کے اس طریقے سے آئل نکلا ہے اور باقی کو میں نے اچھی طریقے سے چائپونی کی مدد سے میں نے چھان لیا تھا اور یہ اس کا گودہ لیفٹ آور ہے تو میں نے وائٹامین ای کے کیپسول یہاں پر پانچ نہیں ہے تو اب وائٹامین ای کے کیپسول اس میں سکویز کریں گے اب اس میں ہم اپنا ایلو ایرا آئل ڈالیں گے چار چمچ جو ہیں میں نے اس برینڈ کے ایلو ایرا آئل کے ڈالیں گے اگر آپ کے پاس اریجنل ایلو ایرا کا آئل ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے وہ پنساری دکان سے بھی مل سکتا یا کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر لیں تو میں نے چار چمچ ایلو ایرا آئل ڈال دی ہیں اس آئل میں اب اس کو اچھی طریقے سٹین کریں اس کو ہلائیں گے کیونکہ اس میں وائٹامین ای کے کیپسول بھی دلیں گے اور لیں جی ہمارا میجک کوئل ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کو آپ جس بھی بوٹل میں ڈالنا چاہے ڈال کے آپ ایک مہینے کے لئے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کو نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے اس کو اپلائے کریں یا پھر آپ اس کو رات کو لگا کر سو جائیں اور دن میں اپنے ہیر کو واش کر لیں اس کے بہت ہی امیزنگ ریزلٹس ہیں اور میں خود قائز اس کو استعمال کر رہی ہوں مجھے تو اس کی بہت زیادہ چاہے ریزلٹس میں نے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آپ اس کو use کریں اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں گا اگر آپ اس سے آئل کو بنائیں گے اور اس کو use کریں گے تو آپ کو جو بھی اس کے ریزلٹس آئیں گے لیکن میں آپ کو ہنڈر پرسن کرتی ہوں کہ اس کے ریزلٹس بہت ہی امیزنگ ہیں تو دعا میں یاد دکھئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ ویٹ کیجئے گا اور میری ریسیپی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اللہ حافظ